وَالْمُوْفُونَ بِأَحْدِهِمْ مِذَا عَحَدُ اور وہ لوگ کے جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ احد کر لیں افہائِ احد اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت عناصر ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً نو برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا إِلَّا قَال لَا ایمَانَ لِمَنْ لَا امَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا اَحْدَ لَهُ کہتے ہیں شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانتداری کا بصف نہیں اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں افائے اہد نہیں کیوں دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک اہد کو پورا کر دے نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے یہ اہد ہے بہت بڑا اہد ہے بہت بڑا اہد ہے اس اہد کو پورا کرنا ہی دین ہے اللہ کی بندگی اللہ کی احکام کی اطاعت اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا اللہ کے فرائض کی ادائیگی اللہ کے لیے تنمندن لگا دینا ایاکا نعبد و ایاکا نستعی اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا جو دو پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے وہ دو کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا لہذا لا دینہ لمن لا اہدلہ لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دینہ لمن لا اہدلہ جس شخص میں امانت داری کے وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس کے اندر عفاہ اہد کا مادنہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں